ہے اسلام علیکم ورڕیوان ویلکم بیک ٹوی نیتر ولوگ اوگر آپ نے ابھی تک میری ٹھئیٹ پر سبسکرائب ہی ہے ایسا میری ٹھئیٹ پر سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائکیں اچھاگا کوئیسا آپ ایک نئی ولوگ کے ساتھ اور ایک نئی دن کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں تو صبح کا وقت ہے اور ٹائم ساڑھے دس ہو چکے ہیں مطلب ہونے والے ہیں سو سردی بہت زیادہ ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا خلیا سویٹر بھی پہنا ہوئے جرسی بھی میں نے پہنی ہوئے اور یہ ٹوپی بھی اور جو ساکس ہیں وہ بھی میں نے پہنے ہوئے ہفتے کا دن ہے آج اور آج میں اٹھا نماز پڑھا میں نے اور پیرناشتہ کیا اور اس کے بعد دو تین ٹک ٹک فیڈیو بھی بنائے میں نے اور وہ اپلوڈ بھی گئے تو اسی کے ساتھ اپنا دن اور اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس گو وہی صاحب کافی ٹنڈیا ہوا چل رہی ہے اور ابھی میں نے جانے شاپ پر اور وہاں سے میں نے آٹھا لینے آئے ہیں سو سائیکل پر جاؤں گا اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے کافی ٹنڈے اور دسمبر کا مہینہ ہو اور ٹنڈ نہ ہو تو یہ تو پھر ناممکس کی بات ہے تو ہوا بھی چل رہی ہے ہوا پھر تک سکتے ہیں تو اس لیے گا آپ لوگوں میں بھی نظر آ رہا ہوں ابھی میں نے جانے ہی سیدھا شاپ پر اور میں نے آٹھا لینے کر کے لیے تو سردی تو بہت جاتا ہے اور ہوا بھی بہت بہت ٹنڈیا ہے تو چا کریں کچھ اور تو کر نہیں سکتے تو اس لیے اب میں نے سیدھا جانے شاپ پر اور تو بہت مکنید ہے جیتو بے بسم اللہ جیت ہوئی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے میرا پلین مناتا کہ میں پیرپائی میں جو کواں ہیں وہ بہت فیمس ہیں اور مطلب کافی لوگ آتے ہیں وہاں پر کافی مشہور جگہ ہیں تو ٹرن بہت زیادہ ہے اس لئے میں نے وہ پلین کیا اور انشاءاللہ پھر کسی دن میں آپ لوگ کو پیرپائی کا جو کواں ہیں وہ انشاءاللہ دیکھاؤں گا آپ پیرپائی سے پیبری ہمیں پیمانا ایک پیرپائی کردہ اور سوزو کی والا ہے مطلب میرر لگایا ہوتا ہے ان لوگوں نے اور پھر بھی وہ لوگ جو ہے پیچھے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری پیچھے کچھ چیت آ رہی ہے جا رہی ہے بس ایسے ہی گیٹ اوپن کر دیتے ہیں سو میرا جو ہینڈل ہے وہ اس گیٹ کے ساتھ لگیا ہے یہاں پر اور میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا لیکن مجھے ہی وہ باتیں سنا رہا تھا پیچھلے میں تھوڑا ہائپر ہو گیا ادروائز بات اتنی کچھ جا رہا نہیں تھی بس اللہ نے خیر کی جو شاپ تھا وہی میں میں نے پوچھا کہ یہ آٹھا ہے آپ کے پاس دونوں نے بتایا کہ آٹھا نہیں ہے ابھی میں واپس گھر جا رہا ہوں میں جس روٹ پر موجود ہوں یہ آپ لوگ دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں میں تو بس پتہ نہیں کہ کیمرہ آف کر دیا تھا یا پھلا تھا کون تھا تو میں نے اتنا بھی مجھے نہیں پتہ چلا جیسے یہاں پر ہٹ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کوئی بات نہیں یہ چوٹے چوٹے ہاتھ سے جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ ہمیں بڑے ہاتھ ساتھ سے بچاتے ہیں سو الحمدللہ تو بھائی صاحب فائنللی میں گھر پہنچنے والا ہم اور یہ سائیکل آپ لوگ دیکھ سکھتے ہیں سو سی گھنبا ہوتے ہیں گھر پہنچ کر سب سے پہلے تو میں اس کو ساف کروں گا اور دو ہوں گا میں اس کو آئینی سے پھر جیسا دیکھے گا پھر میں وہ آپ لوگوں کو دیکھوں گا پھر چیزیں پھر چیزیں پھر چیز curriculum پھر چیزیں پھر چیزیں پھر چیزیں ڈیازم موسیقی 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 ہمارے دیر کی قریب چوانچے لے یہاں پر ایک بجے پر ایک بجے بجمال نماز پڑھی جاتی ہے بس دس منٹ کی دیر ہوئی تھی مجھے اور پھر جیسا ہی میں نے دیکھا تو وہ مسجد بند ہو چکا تھا تو پھر یہی کہتے ہیں کہ چھوڑی ہو جاتی ہے اس لئے ہم یاد دیر تک مسجد کھولا نہیں چھوڑ سکتے تو اس نے اب مجھے باجمات نہیں اکیلے ہی نماز پڑھنا ہوگا سائیکل بلکت ساف ہو چکا ہے اور میں آپ لوگوں ابھی سائیکل دکھانے میں رہا ہوں تو یہ ہے جی تو بھی صاحب ابھی اسر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے ہمارا جو پیچھ تو بلکت سی رہا ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں اے اسے پیچھ مالے ایسے پیچھ مالے ایسے پیچھ مالے اگر کوئی دوست غیرہ ہوئے تو رکھیں گے ایدر وائز سیدھا کر جائیں گے ملکل ریڈیو مسجد جاؤں گا اور پھر نماز پر کر اسی میدان میں میں نے آنا ہے واپس یہ تو بچ صاحب ابھی جس کی آپ لوگ سن رہے یہ مغرب کی حضانی ہو رہی ہے سو ابھی میں مسجد ہوں گا اور پھر سیدھا کر جاؤں گا سو اندیرہ ہونے والا ہے آج کے لئے اتنے سو انشاءاللہ کل کی فلوگ میں ملاقات ہوگی پھر سو ٹل دین ابنا بہت سار خیال رکھے اور دعا میں آدھر رکھیں اللہ حافظ